نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سموہ 365 اور میں ہوں آپ کے ساتھ چادنی کنیال میں اس وقت پریم دھام ورداشرم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ بینہ ایڈورٹس موجود ہے جو کہ یہاں اپنے بچوں سے دور رہتی ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی یاد میں ایک پویم لکھی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں جس ایج میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو ایک ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کس قدر جو ہے پریشان ہوتے ہیں بچے کی آواز سننے کے لیے ان کے بچپن کے دن یاد کر کے وہ کیسے اپنا سمائے گزارتے ہیں یا اچھا میں بینہ جی بتانے والی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت سندر قویتہ لکھی ہے آئیے ان سے ان کی قویتہ سنتے ہیں گھاس بڑھ رہی ہے دروازے کے باہر گھاس بڑھ رہی ہے دروازہ کھلتا ہی کم ہے آنے جانے والے جو کم ہے جانے کون کہاں گم ہے اندر کھڑکیوں پر پڑھ دے ٹنگے ہیں باہر پر باہر جالے لگے ہیں کھڑکیاں بھی کھلتی کم ہیں کبھی وہاں گھاس چھوٹی ہو چھوٹی ہوتی تھی وہاں دروازے کھلتے بند ہوتے تھے کھڑکیاں کھلتی بند ہوتی تھی دروازے کی کھٹ پٹ بیل کی آواز ٹرن ٹرن جلدی کھولو بچے کے سور ہوتا تھا کیا ہوا ماں کا سور ہوتا تھا سو سو آئیے بچے کا سور ہوتا تھا پھر ماں ہستی بھی کھولتی ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ بند کر کے جانا ماں کہتی تھی بچہ کب کا باہر جا چکا تھا گھاس بڑی ہو رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے اندر سب کچھ وہی ہے ساف ستھرا دھولہ پوچھا سب کو شانت نشچل نشچیشت یہاں اب خاموش مکان ہی ہے گھر نہیں ہے جہاں لوگ رہتے تھے سوفک میں گرمہ ہٹ نہیں ہے اٹھنے والے بیٹھنے والے جو نہیں ہیں پچوں کے لڑنے جھگڑنے بروننگ کھل کھلانے کی آوازیں نہیں ہیں گھاس بڑی ہو رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے برطنوں کے خنکنے کی گرنے ٹوٹنے کا آواز نہیں ہے کیونکہ برطن استعمال نہیں ہوتے برطن گندے ہی کم ہوتے ہیں آنے جانے والے ہی کم ہیں جانے کون کہاں گم ہیں گھاس بڑی ہو رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے چڑھانے دوڑنے کی آوازیں تھی بچوں کے چلانے گانے کی آوازیں تھی آوازوں تھی پرڑ کی بنا کر ایک دوسرے کو چڑھانے کی آوازیں تھی اب سب شانت ہے شاید کوئی آواز سنائیں دے کوئی دکھائی دے گھاس بڑھ رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے پکڑنڈی راستے گھر جاتے تھے سب کچھ گم ہو چکے ہیں سمیں کے ساتھ سائے میں سب گم ہو چکے ہیں گھاس بڑھ رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے ایک بھاونا تھی جو میری تھی بچوں کو مس کر کے کیونکہ ہم ماں کے لیے تو خاص طور سے بچے ہی ہمارا دھن ہمارا سمیں ہمارا ایک طرح سے کہنا چاہیے انجوائیمنٹ جو کچھ بھی ہے بچوں کے بچے ہیں انہی بچوں کو ہم انجوائی بھی کرتے ہیں ڈاڑتے بھی ہیں خوش بھی رہتے ہیں دکھی بھی ہوتے ہیں لیکن بچے ہمارا دھنہ سب کچھ ہوئی ہے